سوشل میڈیا پر ایک قویسچن آیا جو ہندو ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان حکمران جو عربیہ سے اور افغانستان سے اور دوسرے اسلامی ملکوں سے آئے انہوں نے تلوار کے زور پر زبردستی ہزاروں لاکھوں ہندووں کو مسلمان کیا اس کے بارے میں کیا حقیقت ہے بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ پہلی بات تو یہ ہے کہ تلوار کے زور پر کوئی مسلمان ہوئی نہیں سکتا یہ یاد رکھیں لا اقراف الدین قرآن میں ایک ایسا قانون بیان کر دیا کہ دین میں زبردستی ہوئی نہیں سکتی آپ زبردستی کسی کو مسلمان بنا ہی سکتے کیونکہ دیکھو زبردستی کا تعلق یہ بدن کے ساتھ ہوتا ہے ظاہری آزا پر آپ زبردستی لاغو کر سکتے ہیں دل کے جو اندر اختیار اس پر آپ زبردستی کر رہی نہیں سکتے اور ایمان اور اسلام دل کے ایکسپٹنس کا نام ہے دل میں اس مذہب کو قبول کرنے کا نام اسلام ہے تو زبردستی اگر کوئی تلوار دکھا کہ مسلمان کسی کو بنائے تو بنا ہی نہیں سکتا جب بنا ہی نہیں سکتا تو اس کوشش کا فائدہ کیا ہے کیونکہ اس کا تعلق تو دل سے آپ بدن سے آپ نے مجبور کر دیا زبان سے اس کا کلمہ ظاہر کرا دیا تو کوئی بات نہیں ہے کہ دل کے اندر اس کا اسلام آئی نہیں دل میں تو وہی کفر لے کے بیٹھا ہے وہ مسلمان ہے ہی نہیں اور قرآن نے ایسے منافقین کو مسلمان مانا ہی نہیں ہے لہٰذا یہ بہت بڑا دھوکہ ہے کہ زبردستی مسلمان کیا بھئی زبردستی مسلمان کیا ہی نہیں جا سکتا پوسی بلی نہیں ہے تو جب پوسی بلی نہیں ہے کیونکہ دل پر کسی کا اختیار نہیں ہے بدن پر اختیار ہوتا ہے اور اس اختیار کا اعتبار نہیں ہے دل پر اختیار نہیں ہے جس کا اعتبار ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی زبردستی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا کہ تلوار سے اسلام پھیلا ہے پہلی بات کیونکہ تلوار اٹھانے والے جو بازو تھے ان میں اسلام کیسے آیا جنہوں نے تلوار اٹھائی وہ مسلمان کیسے ہوئے کیونکہ تلوار اٹھانے سے پہلے وہ مسلمان ہو چکے تب ہی تلوار اٹھائی ہے تو وہ کیسے مسلمان ہوئے مولوکو اسلام کی اخلاق اسلام کی سچی دعوت اور دیانت اور عدل کے تصور کو دیکھ کر وہ متاثر ہو کر مسلمان ہوئے اب انہوں نے ظلم کو مٹانے کے لئے تلوار اٹھائی مظلوم کی مذہب کے لئے تلوار اٹھائی دیانت کو قائم کرنے کے لئے بددیانتی ختم کرنے کے تلوار اٹھائی ہے لہذا دنیا کے یہ تو قانون ہے موزی جانور کو ساپ بچوں کو کوئی بھی زندہ نہیں چھوڑتا اس کو قتل کرتا ہے کوئی نہیں کہتا یا ساپ کی بھی اپنی ایک زندگی ہے یا دیکھو بچوں کو بھی جینے کا حق کا کوئی نہیں کہتا فرز کو قتل کرتے ہیں اسی طریقے انسانوں میں وہ طبقہ جو ساپ بچو کی جگہ لے لے اور انسانی شکل میں ساپ بچو ہو تو دنیا کو کوئی قانون اور کوئی آئین ان کو زندہ رینے کا حق نہیں دیتا اور ان کو فورا قتل کرتا ہے بھلے وہ ملک باغی ہوں یا انسانوں کے لیے جو ہے وہ موزی ہوں تو کوئی اس کی اجازت نہیں دے کہ یہ زندہ رہے اور ان کی زندگی کوئی اہمیت نہیں بلکل اسی طریقے سے ظالموں کے ظلم کو مٹھانے کے لیے ضرور تنوار اٹھائی انہوں نے لیکن مظلوم پر کسی پر انہوں نے کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا اور یہ تاریخ گواہ ہے اور یہ پروپیگنڈا کہ انہوں نے بڑا ظلم کیا یہاں تک کہ بادشاہوں تو اتنی نرم خوئی کی میں نے بتایا کہ اکثر ہندو اکثر ہندو مت ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان حاکموں نے کچھ ظلم نہیں کیا یہاں تک کہ اکبر کے بادشاہ میں تو اتنی زیادہ مراد ہندووں کے دی گئی کہ ہندو مذہب جو ہے وہ اپنے تشخص کو اس نے بڑے واضح طریقے سے قائم کر لیا ونہا اور دنیا کی جتنے مزائے باتے رہے کوئی تشخص اپنا قائم نہیں کر سکا لیکن آریہ جو آئے تھے آریہ نے اپنے تشخص قائم رکھا اور اس کو حاوی رکھنے کوشش کی پھر مسلمان جو ہے انہوں نے اپنے تشخص قائم رکھا مذہب اقدار باقی سب قوموں کے تشخص مٹ گئے کیوں کہ اکبر جیسے بادشاہ نے ہندو کے اتنی مراد کیا اتنی ریعتیں دیا ہیں کہ ان کا تشخص یوں مسلمانوں سے بھی اوپر کے آ گیا تو ظلم کی بات کرتے ہیں ظلم کا کوئی شاہبہ نہیں ہے یہ صرف ایک دھوکہ ہے بہت شکریہ مفتی صاحب اتنی تفصیل سے آپ نے ہمیں تاریخ سے بھی تھوڑا سا ڈیٹیل بتائی میں تھوڑا سا اس میں ایک اور لوجیکل بات بھی ایڈ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب آپ کی اجازت سے سوویٹ یونین میں جس گھر میں قرآن پاہ جاتا تھا اس گھر کے لوگوں کو نکال کے پھانسی دے دی جاتی تھی پورے سوویٹ یونین میں کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی نہ کسی کو مسجد قائم کرنے کی اجازت تھی جس وقت یو ایس ایس آر کا خاتمہ ہوا اور یہ انڈیپینڈنٹ سٹیٹس قائم ہوئی تو ایک دونی لاکھوں کرونوں کے حساب سے لوگ مسلمان نکلنا شروع ہوئے ایکچلی کنورٹ نہیں ہوئے انہوں نے شو کرنا شروع کیا کہ وہ مسلمان ہیں یعنی سپیس تھے آپ مجھے بتائیے کہ یہ مغل حکمرانوں کے جانے کے بعد بھارت کے آزاد ہونے کے بعد کتنے لاکھوں یا کرونوں لوگ ایسے نکلے جو واپس اسلام سے کنورٹ ہوئے ہندو کی طرف کوئی بھی نہیں میں نے کم از کم کوئی ایسا ہسٹری میں یہ واقعہ نہیں دیکھا تو اس کا مطلب ہے کسی نے طاقت کے ذریعے کنورٹ نہیں کیا طاقت کے ذریعے کنورٹ کیا ہوتا تو ان کو آزادی ملتے ہی وہ لوگ واپس ریورٹ ہو جاتے ہندویزم کی طرف موسیقی